دوستو یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے ہمارا چینل ہے اے آر ہیرو ہونڈا یامہا دوستو آج میں سپر اسپلینڈر کھڑے انجن کے بارے میں بتاؤں گا اس کے گیر بکسے کی ساری پرابلم بتاؤں گا یہ گیر ہے اس کے اور اس کے گیر کے خانچے یہ صحیح بیٹھنے چاہیے اور جو صحیح نہیں بیٹھیں گے تو گیر صحیح نہیں کام کریں گے اور یہ چکور خانچے ہوتے ہیں چکور والے گیر یہ ایسے فٹ کریں گے یہ اس طریقے سے نہیں فٹ ہوگی یہ پلٹ کے لگائے گی یہ دیکھو یہ یہاں پہ سیٹ ہو گئی ٹھیک ہے دوستو اور اسے سیٹ کرنے کے بعد میں ہم دوسرے گیر کے بارے میں یہ بھی فکس ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہم فٹ کر دیں گے اور اس کے بھی چکور خانچے ہیں چکور خانچے بلکل سیٹ بیٹھنے چاہیے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور یہ پورا گیر یہ دیکھو ہم نے پورا گیر یہ فٹ کر لیا ہم نے دونوں انپوٹ اور آوٹپوٹ شافٹ ملا لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے دوستو اور دونوں انگلی کی مدد سے اسے ہم سیٹ کر دیں گے یہ اس طریقے سے یہ اس طریقے سے اور یہ گیر سیلیکٹر جو ہوتا ہے یہ بڑے والا گیر سیلیکٹر نیچے ہوتا ہے اور چھوٹے والا یہ بڑے والا نیچے ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور چھوٹے والا ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ اس طریقے سے لگا دیں گے یہ دیکھو ایسے ہم نے فٹ کر دیا اور اسے فٹ کرنے کے بعد میں صحیح طریقے سے لگائیں گے جس سے آرام سے فٹ ہو جائی ہے اس کا گیر باکس بہت ہی آسان ہے فٹ فٹنگ کرنے میں دوستو یہ دیکھو اور یہ گیر سیلیکٹر ہم سیٹ کر لیا آرام سے یہ دیکھو یہ گیر سیلیکٹر بلکل سیٹ بیٹھنا چاہیے گیر چینجر میں یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے دوستو اور دوسرے والا چھوٹے والا یہ یہ چھوٹے والا بیٹھ گیا ٹھیک ہے دوستو اور اب اس کی پن لیں گے پن لے کے ہم فٹ کر لیں گے یہ اس طریقے سے ہلکا سا آئل ڈال لیں گے آئل ڈال لے کے بعد میں اسے فٹ کر لیں گے آرام سے ہاتھ سے پوش کر دیں گے سے ہلکی سے یہ ہلا کے یہ دیکھو دیکھو ایسے سیٹ کر دیں گے گم آگے یہ دیکھو یہ بیٹھ گئی پن ہماری ہے اور دیکھو گیر باکس ہمارا فٹنگ ہو چکا ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا گیر باکس فٹنگ ہو چکا ہے یہ بلکل صحیح کام کر رہا ہے اور یہ دیکھو کیک شافٹ کی جو لوک ہے یہ یہاں پہ سیٹ بیٹھنا چاہیے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھو یہ اس طریقے سے یہ بلکل سیٹ بیٹھ گیا ہمارا اور گیر چیندر گیر سیلیکٹر اور پن ہم نے لگا دی گیر سے تروس فٹنگ کر دی اور یہ دیکھو یہ کرینک میں یہ ہم بیرنگ کی بش لگا لیں گے یہ جو بیرنگ لگتا ہے یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے دوستو اور آرام سے کرینک فٹ کر دیں گے نہ چوٹ ماننے کی ضرورت نہ کچھ آرام سے فٹ بیٹھ جائے گے ٹھیک ہے دوستو اور تھوڑا سا اس کی صفائی کا دھیان ضرور رکھیں آپ یہ 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 فٹ ہو چکا یہ اینہ بونڈ لگا دی ہم نے اینہ بونڈ لگانے کے بعد میں یہ اس طریقے سے یہ فٹ کر دی یہ اینہ بونڈ لگا دی یہ دیکھو اس طریقے سے اینہ بونڈ لگا دیں گے ہاتھ کی مدد سے اور یہ سیٹ کر دیں گے یہ دیکھو چیمبر ہمارا آرام سے فٹ بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ یہ اس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے اسے فٹ کر دیں گے ہم آرام سے جس سے کہ آرام سے فٹ ہو جائے گا اور یہ فٹ ہو جائے گا یہ دیکھو یہ تینوں پتی لگا لیں گے ہم جس سے کہ کرینک اپنی جنگہ پر بیٹھ جائی ہے ٹھیک ہے دوستو اور ہم نے چیمبر کے بولٹ بھی لگا دی اس کے اور یہ تینوں پتی ضرور لگا لیں آپ تینوں پتی لگانے کے بعد میں یہ اس طریقے سے سیٹ کر لیں گے یہ دیکھو سیٹ ہو گئی اور پینچکس کی مدد سے سے بلکل سیٹ کر لیں گے اور تینوں دس نمبر کے بولٹ لگا دیں گے یہ اس طریقے سے یہ دیکھو یہ تینوں پتی سیٹ ہو گئی اور تینوں بولٹ لگا لیں گے ہم یہ اور تینوں بولٹ ہم برابر ٹائٹ کریں گے جس سے کہ کرینک اپنا کام کریں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھو تینوں بولٹ ہم نے لگا لیں گے اور ٹائٹ کر دیں گے ہلکے ہلکے یہ ہلکا سا یہ ملا لیا ہلکا سا یہ ملا لیا یہ تینوں بولٹ ٹائٹ کر لیا ہم نے اور کرینک اپنی جنگہ پہ بیٹھ گئی ٹھیک ہے دوستو یہ بیرنگ سپوٹر پتی ہوتی ہے دوستو یہ دیکھو یہ بلکل فٹ ہو چکی یہ دیکھو کرینک بھی بلکل فری گھوم رہی ہے اور یہ بلکل سیٹ بیٹھ گئی کرینک ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھو بلکل ہلکے سے گھومے گی آرام سے نہ آگے پیچھا آئے گی یہ دیکھو یہ دیکھو فٹنگ ہو گئی ہے موسیقی